کیپریکون یعنی جدی اور اداف کے اصول میں ان کی مدد کرنے کی کوشش بھی ضروری ہوگی اپنے تمام معاملات کی انتہائی احتیاط سے دیکھ بال کرے اور کسی بھی حالت یا مقام پر کسی قادود چھکنی کے مرتقب نہ ہوں آج اپنے اداف کے اصول کے لیے آپ کی لگن اور محنت کی وجہ سے آپ کے ادگد موجود افراد آپ کی کاوشوں کو داد پیش کر سکیں گے جبکہ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے مشاورت کا سلسلہ جادی رکھنا آپ کے فائدے میں ہوگا کسی سارو تفریقی تیاری میں بھی سب کی رائے کو مدنظر رکھیں اور اپنے اندر آج معمول سے زیادہ لچکدار رویہ برقرار رکھیں اس کے علامہ اپنی شریکہ حیات سے کسی بحث و مباعثے میں نہ الجیں کسی نئے رشتداری کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ کو اپنے حالات کا نئے انداز سے تجربہ کرنا ضروری ہوگا کسی نئے رشتداری کی بنیاد رکھنے کے لیے آرے میں زیادہ بہتر طور پر جان سکیں گے آج آپ میں ایک ساتھ کئی معاملات پر کام شروع کرنے کے جذبات حاوی ہونے سے آپ ایسا ہی کر سکیں گے جس کی وجہ سے کوئی ایک کام بھی منزل تک نہ پہنچ پائے گا جس سے آپ کے تیشدہ اداف کا اصول ممکن نہ رہے گا آپ کے لیے بہترین مالی مفادات کا اصول بہت آسان ہو سکتا ہے بشرتیہ آپ اپنے خدشات اور بے بنیاد اندیشوں پر قابو پائیں اور کسی بھی حالت میں اپنا اعتماد ختم نہ کریں آج آپ کو اپنے بڑوں یا سینئر افراد کی ہدایت یا نصیتوں پر عمل کرنے میں ہی فائدہ ہوگا جبکہ شام میں اپنے پیاروں کے ساتھ ایک حسین شام گزارنے کا موقع بھی مؤثر آسکتا ہے اپنے پیار برے احساسات کو مرنے نہ دیں ایریز یعنی حمل آج آپ میں اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں تبدیلی کرنے کے لیے سوچے جنم لے سکیں گی جبکہ آپ کو اپنے پیار برے معاملات میں تو خصوصی توجہ دینی ہوگی تاکہ اپنی جذباتیت پر قابو پا کر اپنے آپ کو پرسکون کیا جا سکے آج آپ کی ملاقات کسی ایسے پرکشش شخصیت سے ہو سکتی ہے جسے دیکھتے ہی آپ اپنا دل ہا سکتے ہیں لیکن آپ کو ایسے موقع پر بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ اپنا حلقہ عباب میں شامل کسی سینئر فرد کی جانب سے آپ کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کے مواقع پر آپ کو انتہائی صبر و تحمل اور ضبط سے کام لینا ہوگا تاکہ دوسروں کے سامنے آپ کا موجودہ تاثر اور ساکھ کو نقصان نہ پہنچ سکے آج اپنے معاملات کو نئی سمت میں گامزن کرنے کے لیے اپنے تیشدہ منصوبوں میں کئی بنیادی تبدیلیاں کر سکیں گے جس میں آپ کا مالیاتی شعبہ خاص اہمیت کا حامل ہوگا جبکہ سماجی فلاو بیبود کے لیے اپنے منصوبوں کی تکمیل میں دوسروں کی مدد حاصل کر کے کامیابی حاصل کر سکیں گے مجموعی طور پر آپ بہت پرجوش نظر آئیں گے جبکہ اپنی لگن کو کامیابی کا زینہ بنا سکیں گے آج دوستی کے لیے نئے تعلقات کی بنیاد رکھ سکیں گے جبکہ کسی نئی شراکتداری کے لیے بھی بنیادی تیاری مکمل کر سکیں گے اپنی وجدانی صلائیت پر اعتماد کرتے ہو اپنی صلائیتوں کی بنیاد پر آپ جو چاہیں بہتر سے بہتر کر سکیں گے جیمنائے یعنی جوزہ آج اپنے سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے زیادہ بہتر تیاری کرنے کی کوشش کامیاب بنا سکیں گے اپنے خاندانی معاملات کو بھی نئی شکل اتا کر سکیں گے آپ کو اپنے سینئے ساتھی کی باتوں پر غور کر کے ہی قدم آگے بڑھانا چاہیے تاکہ مشکلات سے نجات حاصل ہو سکے جبکہ کسی قانونی پیچیدگی سے بھی بہتر محفوظ رہ سکیں گے اپنے آپ کو بابی اختلافات سے دور رکھنے کی کوشش کرنی بھی فائدہ مند ثابت ہو سکے گی آج آپ کی مالی حالت بھی قابل رش نہیں ہوگی لیکن اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے بارے میں آپ کے عزائم بہت بلند ہونے کے علاوہ عملیت پسندی کی مثال بھی بن سکیں گے کینسر یعنی سرطان آج آپ بہت پور اعتماد ہونے کی وجہ سے بہت سے نئے اعتماد کے لیے قدم بڑھا سکیں گے لیکن اپنی حدود سے تجاوز کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوگا آج کسی کاروباری دورے کی تیاری بھی کر سکتے ہیں جبکہ اپنی سماجی اور معاشی شعبے میں کامیابی کے لیے بھی آپ کی کوششیں مطلوبہ نتائج کی حامل ہوں گی اپنے سے کام عمر یا نوجوان افراد سے کھلے دل سے بات چیت کرنے میں کامیابی رہے گی اور ان باتوں کے نتائج سامنے آنے سے آپ کو اپنی سوچ کی افادیت اور پیشکی کہی گئی باتوں کی صداقت پر بھی یقین آسکے گا اسی سوچ کو پروان چڑھا کر ترقی کی منزل بھی ٹیک کر سکیں گے لیو یعنی اصد آج اپنے معاشرتی فرائض کی ادائیگی اور اپنے کاروباری مفادات کے حصول میں کامیابی حاصل کرنے میں دیر نہ کریں گے جبکہ آپ کی موجودہ اداف کے حصول کے لیے پیدا ہونے والی لگن ہی اصل میں آپ کی صحیح مددگار ثابت ہو سکے گی اسی طرح سے آپ کے رفاہ آمہ اور فراہ بیبود کے خیالات ہی آپ کے لیے نئے راستے کھولنے کا سبب بن سکیں گے دوسروں سے بامی تعلقات بہت بہتر رہیں گے ایسے ہارات میں کسی بھی قسم کے وہم و گمان اور بے بنیاد اندیشوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جاری رکھیں کسی غیر متوقع واقعے کے چشمدید گواہ بننے سے آپ کی سماجی اہمیت میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے ویرگو یعنی سمبلہ آج کسی بھی قسم کی فالتو اگر آپ سے مالی معاملات کے بارے میں کسی قسم کی بازپورس کی جائے تو اپنے اندر تلخی یا بدمزاجی پیدا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں آپ کو اپنے پیار محبت کے معاملات یا رشتوں میں بہت محتاط رہنا ہوگا اور خاص توجہ دے کر اپنے بارے میں نئی حکمت عملی پیار کرنا ہوگا اپنے مالی امور میں کامیابی کے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی یا اپنے ذمہ داروں کی انجام دہی سے جان نہ چھڑائیں بلکہ پوری امانداری اور خلوص سے ہی اپنا کام کرنے کی کوشش کریں لبرا یعنی نیزان آج آپ کی مالی حالت بہت زیادہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی ایسے ذریعے یا آستے کی تلاش میں ہوں گے جس کی وجہ سے زیادہ مالی مفادات حاصل کر کے اپنی مالی حالت کو بہتر بنایا جا سکے آپ میں اس قدر اہلیت موجود ہے کہ آپ بہتسانی خطرات مول لے سکتے ہیں اور سامنے آنے والے امکانات کو حقیقت بنا سکتے ہیں آپ کو اپنے معاملات میں ہر ممکنہ احتیاط برتنی ہوگی تاکہ کسی بھی قسم کے خطرے یا نقصان سے محفوظ رہ سکے اپنے ملکی قوانین کا مزاق اڑانے اور ان کے خلاف ورزی کرنے سے گریز کریں اور ایسے کسی بھی معاملے میں ملوثنا ہو جہاں ایسا کوئی شعبہ بھی موجود ہو آج اپنی موجودہ زندگی کو تحریک دینے کے لیے آپ میں حمد و حسنہ بھی موجود ہوگا جبکہ آپ اپنی تمام مشکلات پر قابو پانے میں بھی بہتسانی کامیاب ہو سکیں گے اگر آپ کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے تو اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے اپنے منصوبوں کو دوسروں کے سامنے رکھنے اور کسی قسم کے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے گا آپ کی پیار محبت کے معاملات آج بہت بہتر رہیں گے لیکن آپ کو اپنے پیاروں کی ضروریات اور خواہشات کا اعترام کرنا ہوگا اور اپنے وقت کا مزید حصہ ان کے ساتھ گزارنا ہوگا آپ کو اپنی قسمت پر اعتماد کرنے یا مقدر ازمائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے آج آپ کی صبح صویرے ہی اپنی پیاروں کے ساتھ موماری ہو سکتی ہے یا آپ کسی بحث و تقرار میں ملوث ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے مسئلہ پسندی کی راہ اختیار کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو حوصلہ دینے کی بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اگر آپ میں جذباتیت کی شدد بڑھ گئی تو آپ کی زندگی میں کئی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خچہ حقیقت بن جائے گا آج کسی قسم کے خطرات مول نہ لیں کیونکہ اس سے آپ کا مالی نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کسی قسم کے قانونی معاملات میں ملوث ہو سکتے ہیں اور یقینی طور پر اس سے اپنی ساخت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں موتاعت رہ کر ہی اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں